میرے گھر والوں کا پسندہ کھانا دال چامل ہے جب بھی فرمائش کرتے ہیں دال چامل کی کرتے ہیں اور مو مصور کی دال ہو اور ساتھ زیرے والے بھگارے والے چامل ہو مرچے فرائی ہو پاپا اچار و اکرچومر وغیرہ ہو تو خوب مزے لے لے کے کھاتے ہیں اور دال ہمیشہ کم پڑ جاتی ہے کہنے کو تو یہ دال چامل ہیں لیکن بہت ہی مزے دار اور گرمیوں میں تو یہ کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس کو بنانا تو بہت ہی آسان ہے اس لئے جلدی سے پڑ جاتی ہیں جھڑ پڑ سے دال چامل آپ کے ساتھ اس کے ریسے بھی شیئر کر رہی ہوں اور اس سے پسند آئے تو شیئر لائے ضرور کیجئے یا دل کھل کے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج میں نے دوپہر میں بنائے تھے اور سب نے سیرو کے کھائے تھے خاص پر میری ہزبین کی تو فرمائشی یہی ہوتی ہے دال چامل ان کے آگے اگر بریانی وغیرہ ہو تو زیادہ پسند نہیں کرتے اور دال چامل کی فرمائش کرتے ہیں آج میں نے بنائے تھے اس کے ساتھ میں نے مرچے بھی فرائی کی ہیں اور بہت مزید کے بنے تھے جلدی سے آپ کے ساتھ اسے بھی شیئر کر رہی ہوں اور اسے پسند آئے تو شیئر لائے ضرور کیجئے گا اور آپ میری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس کنٹری سے اور کس سوٹری سے دیکھ رہے ہیں اور چلیں ہم اس کو بناتے ہیں مزیدار سیر مسور کی دال اور یہ ایک کب میں نے بھرکے مسور کی دال لی ہے اس کو میں پندہ منٹ بھگو دوں گی بھگونے سے سوف ہو جائے گی دال اور جلدی گل جائے گی کچھ ٹریپس بتاؤں گی میں دال گلانے کے کہ جلدی سے جھٹ پڑ سے گل جاتی ہے دال تو اس کو فالو کرتے ہوئے آپ بنائیں گے تو آپ کی دال بھی بہت جلدی گل جائے گی تو چلیں ہم اس کو بناتے ہیں میں نے دال کو بھگو دیا ہے پندہ منٹ پہلے میں نے بھگو دیا ہے پندہ منٹ ہو چکے ہیں دال کو بھیگے ہوئے اور اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے اگر آپ پتلی کھاتے ہیں دال تو آپ زیادہ پانی اٹ کر سکتے ہیں ہم نے بار بار پانی اس میں نہیں اٹ کرنا ہے ایک ہی دفعہ میں پانی ہم نے اس میں اٹ کرنا ہے اور میں نے تقریبہ اس میں دو گلاس پانی ڈالیں اوبال آنے پر یہ جو جھاگ آتا ہے ہم نے اسے ہٹا دینا ہے یہ صحیح نہیں ہوتا نقصان دیتا ہے اس کو اوپر سے جھاگ ہم نے ہٹا دینا ہے پھر ایک ادار ٹیمارٹر اس میں ہم نے ڈالنا ہے پیس کر کے ایک چھوٹی سائز کی پیاز ہم نے اس میں شامل کرنی ہے اور ٹار مارچ لیسن کے جوے ہم نے ڈالنے ہیں اور کچھ کڑی پتے شامل کریں گے اور ایک چھوٹا چائے کا چمچہ ہم نے ہرلی شاہ کو ڈالنا ہے اس میں ڈالیں گے ہم آدھا چمچہ لار مرٹ پاورڈر یہ ڈالنے کے بعد آدھا چمچہ ہم اس میں دھنیا پاورڈر شامل کریں گے ساتھ ہم اس میں دو آدھا تھری مرٹ چے شامل کر دیں گے اور ایک ٹی بی سپور ہم نے آئل ڈالنا ہے اور اس کو کورک کر کے پکائیں گے دس منت بعد ہم اس کو چیک کریں گے دل پتے ہوئے دس منت ہو چکے ہیں اور یہ عادت کل چکی ہے دل اور اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے شروع میں ہم نے نہیں ڈالا تھا اب ہم اس میں بیچ میں نمک شامل کریں گے اور اس کو دوبارہ سے کورک کر کے پکائیں گے ہم تو ا repair بعد ہم نے ڈال کو دیکھا ہے دل ہماری مکمل کل چکی ہے ہم نے جو یہ ٹیماتر وغیرہ ڈالے تھے اس کو ہم نے گھوٹ لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اب اس میں مکھن شامل کر دینا ہے یہ ڈال اچھی طریقے سے گل چکی ہے پک چکی ہے اب ہم اس کا بھگار تیار کریں گے دو ٹی بی سپن ہم نے گھی لینا ہے اور کچھ سابت ملچے ایک چمچہ زیرہ اور لیسن کے چار پنجوے کاٹ کے ڈالنے ہیں کچھ کڑی پتتا ہے یہ ہمارا بھگار تیار ہو گیا ہے اب ہم ڈال میں شامل کر دیں گے کتنی آسان ریسپی ہے نا ڈال کی کتنی مزی کی لگ رہی ہے کھانے میں تو بہت ہی مزی کی تھی دیکھنے میں اتی اچھا لگی کہ کھانے میں تو بہت ہی مزی کی تھی آپ ضرور ٹائے کیجئے گیا ساتھی ہم نے اس میں کچھ کھڑا دنیاں شامل کر دیں گے آئیے ہم چامل بھگارتے ہیں کیوں چامل کو میں نے بھگو دیئے تھا دس من پہلے باس پتی چامل میں نے بھگو دیئے تھے آئیے ہم جلدی سے چامل بھگاڑتے ہیں چاور میں نے دو کپ بھگوئے تھے جو آدھا وزن میں آدھا کلو ہیں اور دو ٹی بی سپن ہم نے تیل لینا ہے اور تیل جب گرم ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں کچھ کھڑے مسالے شامل کر دینے جس میں سفیز زیرا ہے تیز پا دالچینی کے ٹکرے لونگ اور کاری میرچیں تھوڑی تھوڑی تعداد میں اور یہ ہلکا سا ہم فرائی کریں گے کھڑے مسالوں کو خوشبگانے پر ہم نے چھوٹے سائز کی آدھی پیاس اس میں شامل کر دینے ہلکا سا فرائی کریں گے ہم آدھا گلاس پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ایک دومین ہم اسے پکائیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں بھیگے لئے چامل شامل کر دیں گے میں نے اس میں چامل ڈال دیئے ہیں اور پانی ڈالوں گی میں اس میں ایک سے ڈیر گلاس اور نمک ڈالیں گے ہم حضبے ضرورت ویسے میں نے اس میں دو چمچے نمک شامل کیے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اس کو کور کر کے پکائیں گے ہم ڈال میں میں نے آدھا چمچے ڈالا تھا آپ اپنے ضرورت کے مطابق نمک شامل کر سکتے ہیں جب بھی بنائیں یہ کور کر کے میں نے رکھ دیا ہے چاملوں کو اور چامل پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں پانی ڈرائی ہو رہا ہے اور اس کو ہم چمچے چلائیں گے اس میں اور اس میں کچھ حریمشے شامل کریں گے ان چاملوں کو ہم دم پر ڈالتے ہیں اور جب تک چاملوں میں دم آ رہا ہے ہم ہری مرچے فرائی کر لیتے ہیں مزیدار سی ہری مرچے بہت اچھی لگتی ہیں دال چامل کے ساتھ اور اچھا پرسٹی فرائی ہو جاتی ہیں کچھ ہری مرچے نہیں ہیں میں نے اس میں ان کو دھولی اچھے دیکھ اسے دو دو کر لیا ہے اس میں توہ سرنا مک اٹ کیا ہے کٹاوہ دھنیاں ڈالا ہے ہم نے چمچہ اور بھناوہ زیرہ پورڈر ڈالا ہے ہم نے اس میں ہاف چمچہ اور یہ ڈالنے کے بعد یہ کھٹائی پورڈر ہے یہ بھی ہاف چمچہ میں نے ڈالا ہے ریچلی پورڈر یہ بھی آدھا چمچہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور مرچے یہ پانچ چھے ہیں جن کو میں نے بیچ میں سے دو دو کر لیا ہے اور ایک ٹیوی سپور ہم نے اس میں سرکا اٹ کیا ہے اور ایک چمچہ ہم نے آئل لینا ہے آئل گرم ہونے پر یہ ہم نے مسالہ لگی بھی مرچوں کو ڈال دینا ہے اور فرائی کر لینا ہے دونوں سائٹ سے مرچوں کو لٹ پلٹ کریں گے فرائی کریں گے اور پھر یہ مزیدار سی مرچے ریڈی ہو جائیں گی اور اب ہم آتے ہیں اپنے چامل کی طرف ان کو بہت اچھی دیں گے سے چامل کو دم آ چکا ہوگا اور اب بھباری ہے ان تمام چیزوں کو ریشورٹ کرنے کی ساتھ ہی میں نے پاپر بھی تلنی ہے اور کچھ مڑ پر بنا لی ہے پیاستے مارڈر کا دیکھیں چامل میں دم آ چکا ہے اور اب یہ مزیدار سے دار چامل ریڈی ہو چکی ہیں چلے میں ڈیش آرڈ کرتی ہوں اور ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کیسے بنے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لائک کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ دار چامل کی ریسپی کیسے لگی دیکھیں اچار میں نے بنائے ہوا تھا وہ بھی میں نے نکال لیا اس ہاتھ میں میں نے پاپر فرائی کر لی ہے ہری مرچے سہرے سب کچھ تیار ہے دال بھی یہ دیکھیں مزیدار سی دال بھی تیار ہے اور ساتھی چامل آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت جاتے ایک نہیں ریسپی آپ لوں کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ اللہ نین کے پان ہلگا singer شایدار بھی Jeez سہی دا رکھیں گے شایدار سایدار